ٹی ٹوئنٹی وائلڈ کپ کا سب سے بڑا اپسائٹ سپر ایٹ مرحلے میں افغانستان نے آسٹریلیا کو شکست دے دی افغانستان کے گلبدین نائب نے چار کھلانیوں کو آؤٹ کیا کراچی میں آج شام گرد چمک کے ساتھ بوندہ باندھی کا امکان دن کے وقت شدید گرمی کی پیش گوئی درجہ حرارات 49 سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع ہوا کا تنہہ سو پچھتر فیصد ہے کراچی میں شدید گرمی کے دوران بعض علاقوں میں چودہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ رات دو بجے کے بعد بھی متعدد علاقوں میں غیر اعلان کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ معمول بن گیا جماعت اسلامی کا بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف آج ملگ گیر احتجاج کا اعلان بترین لوڈ شیڈنگ کے دوران لوگوں کے گھروں میں بجلی کے بل نہیں بوم آ رہے ہیں حافظ نیم الرحمان کی پریس کانفرنس دہشتگردی کے خاتمے کے لیے آزم ازدہ کام آپریشن شروع کرنے کی منظوری وزیر آزم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلانٹ کی ایپ ایکس کامیٹی کے جلاس میں بڑا فیصلہ انصداد دہشتگردی کی قومی مہمد کو دوبارہ متحارک کر کے انتہا پسندی اور دہشتگردی کا خاتم آ کیا جائے گا رحیم یار خان کی نیجی اسپتال میں والدین کو الٹرساؤن میں دو بچے دکھائے صرف ایک بچہ پکڑا دیا دوسرے کو رسولی قرار دے دیا گیا مبینہ طور پر لاپتہ ہونے والے نوملوت کیلئے اہل خانہ کا احتجاج اور کمیشن کراچی گدھا گاڑی ریس بجلی نامی گدھے نے جیت لی میر کراچی نے اینماد تقسیم کیے